اپنے اپنے مرہومین بانی مجلس کے تمام مرہومین شہدائی ملت جعفریہ بالخصوص شہیدِ ولایتِ علی سرکارِ علامہ ناصر عباد صاحب کی بلندی درجات کے لیے بلندتر صلوات کی طلاح اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا ومولانا وملجانا ومعوانا ابل قاسم محمد المصطفی وعلى آلہی وعلادہی علی صدق وصفا والوفا اللَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَعْلِ اللَّهُ الْعَدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُوكِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَعَظْمَتِهِمْ وَعِفَاتِهِمْ وَنَبُوتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ وَحُرْمَتِهِمْ وَشُجَعَاتِهِمْ وَشَهَادَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْبُرْحَانِ الرَّشِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ سَلَوَاتِ کوشش کریں ایک سلوات اس سے اونچی آواز میں اگر تلاوت فرما سکتے ہیں دعا ہے خلا کے کائنات ہماری آج کی اس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ بانی مجلس کے تمام مرہومین سمیت آپ کے مرہومین کو حسین ابن علی کی جنت میں عالی مقام آتا اس مجلس کا احتمام کرنے والی ماتمی سنگت بالخصوص یہاں کے تمام ازادار شیعہ سنی احباب جو مجلس میں آئے ہیں مجلس سن رہے ہیں مجلس پسند کر رہے ہیں مالک ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجرات آفر بیماروں کو مولا صحت کلی عطا فرمائے بے اولادوں کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے کرزداروں کو مولا کرزے سے نجات عطا فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی مولا خیر فرمائے اور پوری کائنات کے امن کے لیے اس کائنات کے مالک اور وارث کو ازنِ ظہور عطا فرمائے ظہورِ امامِ زمانہ کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے درود شرط ہے باوازِ بلند تلاوت فرمائے اجازت ہے جی گفتو کو شروع کی جائے قرآنِ مجید برحانِ رشید کے سورہِ مبارکہِ المائدہ کی پندرہ نمبر آیت دورانِ خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ رب العزت اس کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجے گے دو ہادیوں کا ذکر کر رہا یہ کائنات محتاجِ ہدایت ہے اس کائنات کا سر رزرہ محتاجِ ہدایت ہے پر سب سے زیادہ جسے ہدایت کی ضرورت ہے اسے انسان کہتے ہیں توجہ ہے آپ کی جی سلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ جی درود کوشش کریں باوازِ بلند تلاوت فرما لے جی یہ کائنات کا ذرہ ذرہ محتاجِ ہدایت ہے اس کائنات کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہدایت ہے جو چھپ کر کے بیٹھے ہو ہدایت اتنی ضروری ہے ہدایت اتنی اہم ہے کہ قرآن میں اللہ نے ایک سو چودہ صورتیں رکھی انہیں ایک سو چودہ صورتوں میں سے سب سے پہلی جو صورت رکھی اس صورت کو ہر نماز میں واجب قرار دیا چاہے شیعہ ہو چاہے سننی ہو نماز پڑھنے والا جب بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگا چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھول لے دعا ایک ہی مانگے گا اور وہ دعا دولت کی دعا نہیں جو چپ کر کے بیٹھے وہ دعا اولاد کی دعا نہیں وہ دعا تخت کی دعا نہیں وہ دعا بخت کی دعا نہیں وہ دعا ہے ہدایت کی دعا بسم اللہ ہر شیعہ سننی بھائی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھول لے چاہے باندھے دعا ایک ہی مانگتا ہے اہدے نصرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں شیعہ سننی محبان اہل بیت کتنی اہمیت ہے ہدایت کی یہ لفظ سنیئے گا اللہ نے سوالاک نبی بھیجے تو ہدایت کے لئے سار اٹھاؤ جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے اللہ نے چار آسمانی کتابیں بھیجیں تو ہدایت کے لئے اللہ نے صحیف نازل کیے تو ہدایت کے لئے اتنی ضروری ہے ہدایت کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے دین میں پانچ مرتبہ پڑے جانے والی نماز کی پہلی دو رکاتوں کے اندر مجھ سے ہدایت کا سوال کرتا رہے اب یہ سوال کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا سارے ہلے اگر زبان نہیں ہلتی تو یہ دعا مانگنے کا آرڈر بھی بولو نا اللہ نے دیا کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہدایت کی دعا مانگو تو کیا اس نے دعا قبول کی یا نہیں کی سوچنے والی بات ہے جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے کیا بسم اللہ ہے دریخ کیا اللہ نے دعا دعا قبول کی یا نہیں کی یقیناً اس نے دعا قبول کی کیونکہ وہ مجیب الدعواء ہے دعائیں قبول کرنے والا ہے میں جملہ بھی پڑھوں گا اور بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا اس نے دعا قبول کر کے ہدایت کا بہترین انتظام کیا اب اسی دعا کی قبولیت کی یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ جس میں اللہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے دو ہاتھیوں کا ذکر کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جا اکم من اللہ ہے نور و کتاب مبین بے شک تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا نور اور کتاب مبین مجلس کی روحانیت کے لیے ہاتھ کھول کے سلوات کی تلاوت فرمائیں یہ کبرتبہ سارو دیکھیں میری گفتگو سماعت کا چٹکھارا نہیں میں گفتگو وہ کرنے کا عادی ہوں جو نوجوانوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے مجلس امام حسین میں آنے والا بندہ یہاں سے کچھ لے کے جائے کرونوں کا خرچہ ہے ازاداری کے مظلومِ کربلا پہ کیوں چاہ 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 مغلط ہے نہیں آکھیں لوگوں کے اتنے خوشیوں پہ خرچ نہیں ہوتے جتنے شیعوں کے امام حسین کی ازاداری پہ خرچ ہوتے مئلس ختم ہو کوئی بندہ آکے ان سے پوچھ ہی سکتا ہے کہ بھائی تم نے یہ مجلس کیوں کروائی تھی میں اس کی وجہ بیان کر دوں پھر آپ اجازت دیں تو شینوں کے بچے بچے کو بتائیں اہل سنت کے نوجوانوں کو میں بتا دیتا ہوں میرے سنی بھائیو یہ مجلس بھی ہدایت کا ذریعہ ہے یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ مجلس بھی ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کئی بندے حیرانوں کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مجلس ہدایت کا کیسے ذریعہ ہے بھائی مجلس ہے حسین کی کیڑا شیعہ جدہ ہون ہاتھ تھلے رہے جانے مجلس امام حسین کی ہے اور بقول مصطفیٰ حسین ہدایت کا چراغ ہے سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے بولو ہے داریک کیا فرمان ہے میرے نبی کا اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنُ مِسْبَحُ الْحُدَىٰ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے والسفینت النجات اور نجات کا سفینہ ہے شہید علامہ ناصر عباد صاحب فرمایا کرتے تھے خدا ان کے درجات بلند کرے میں قبلہ کا چملہ قبلہ کا نام لے کے پڑھتا ہوں تاکہ ذہنوں میں ناصر عباد زندہ رہے اللہ مذہا فرمایا کرتے تھے مصطفیٰ نے طارف شبیر میں کہا تھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور چراغ چوروں کو اچھے نہیں لگتے خدا انہ حتہ انہوں کی صدہ محتاج نہ کرے ہاتھ بلاد کر گیا ہے داریک بس میل اچھے یہ تھوڑا سا پنکھا ہی درکھا بس ٹھیک ہے امام حسین آپ کے عشق کو رمانیت آفر ہو ایک سلوات پڑھ لیں اونچی آواز سے اگر ہو جائے تو حسین ہدایت کا چراغ ہے جو شیعہ چھپ کر کے بیٹھے ہو تم یہ حدیث سنتے ہو اور سنی بھائی اس حدیث کو ہر جمعے پڑھتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائی ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد سپیکر کھول کے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہیں قدی نے سنیا مصطفی جانے رحمت پہ شمعے بز میں میں بندیاں رچہرے پہ آب ایک ہوں جی آہا بجا فرمایا جی بسم اللہ میں بھی پہلے پڑھتا اب بھی پڑھ رہا ہوں سلام پڑھتے ہی اہل سنت اور اہل شیعہ ہیں نجدی کہاں نبی پہ سلام پڑھتے ہیں خارجی تو درود کے بھی منکر نظر آرہے ہیں یہ شیعہ سنی ہیں جو نبی اور نبی کی آل پہ سلام پڑھتے ہیں پر پڑھتے سب ہیں گھوڑ کوئی نہیں کرتا لڑائی مکدی ہے جو بندے مکانا چاندھے ہر جمعے کو مسجد کا سبی کر کھول کے سلام پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے مصطفیٰ پہ بھی سلام ہے جان پہ بھی سلام ہے رحمت پہ بھی سلام سونے لیتے ہو سمجھا بھی کرو رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھ یہ مصطفیٰ کی جان ہے بیک آن یا علی نے آکھیا خیر ہوگئے یا علی جیسے بندے یا علی نے آکھیا مہر کو کچھ لنے تیری خیر نہ طبیعت ہے ٹھیک ہے سلامت رہیں جی پیچھے سے نعرے کی یہ دلیل ہے کہ پیچھے والوں نے نعرہ لگا کے بتایا ہے کہ ہم آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ بیٹا توجہ سے سننا مصطفیٰ پہ سلام ہے جان پہ سلام یہ مصطفیٰ کی جان ہے کام مولوی نہ بتائے تو مجلس میں آو ہم تجھے قرآن سے بتاتے ہیں کہ نبی کی جان کون ہے آیت مبالہ پڑھ کے دیکھ نجران کے نصارہ سے اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ نجران کے نصارہ کو کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتَحَالُوْ نَدْعُوْ عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَعَنْفُسَنَا اے میرا نبی ان سے کہہ دے یہ اپنے بیٹے لائیں میں اپنے بیٹے لاتا ہوں یہ اپنی مستورات لائیں میں اپنی مستورات لاتا ہوں یہ اپنی جانے لائیں بھئی خدا انہا حد تھا انہوں کے سیدہ مہتاج نہ کرے تیری خیار ہو بھئے بروز مباحلہ کائنات کا رسول نجران کے نصارہ کے مقابلے میں بقول علماء اہل سنت جسے اپنی جان بنا کے لے کے گیا وہ کوئی اور نہیں ابو طالب کا بیٹا علی تھا نبی کی جان ہے علی نبی کی میں پڑھتا بے ہمیں نوں دیکھنے ہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا دائیں بائیں دیکھنے سے عبادت زائیں ہو جاتی نبی کی جان ہے سید آ جائیں تو میں جملہ پڑھوں گا تاکہ آپ بھی دعا دے سکیں اور سید بھی دعا دے سکیں نبی کی جان ہے علی تم نے مثال نہیں سنی جانے تے جہانے بسم اللہ کی بلا جانے تے جہانے اب جان ہے علی مصطفیٰ جانے مصطفیٰ پہ بھی سلام جان پہ بھی سلام رحمت پہ سلام یہ رحمت کون ہے ہار بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے سیدہ رحمت اللہ العالمین کے لیے رحمت ہے شمع بزم حدایت پہ لاکھوں سلام حدایت کی بزم کی شمع پہ حدایت کی بزم کی شمع ان الحسین و مصمہ الحدا حسین ہے حدایت کا چراغ یعنی جمع والے دن ہمارے سنی بھائی نبی پہ بھی سلام علی پہ بھی سلام سیدہ پہ بھی سلام حسین پہ بھی سلام سارا پندال کھڑا ہو کے داد دے نراضی ہونے والا نہیں چوپی بیٹھے رہو نراض کی نہیں بندے نہیں بولتے عقیدے بولتے لڑائی ختم ہوتی ہے مہربانی کیا کرو جمع والے دن جن پر سلام پڑو ہفتے کو انہیں رضی اللہ نہ کہا کرو ہی ناریخ زندہ باد بھائی کیا کہلے سلام پڑو سلام آتاکہ ہفتے والے دن بندوں نے آل محمد کو رضی اللہ شیعوں کی زد میں کہا بھائی رضی اللہ کہتے ہیں جسے جس پر اللہ بھائی راضی اس سے ہوگا جس سے پہلے نراض ہوگا نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کیونکہ ہر صحابی پہلے مسلمان نہیں تھا جڑا بولے آو دی میرے بانی جڑا نہیں بولے آو میری گال ادنال ہے ہی نہیں سارے مل کے ہاتھ اٹھا گیا ہے داریخ آل محمد رضی اللہ نہیں ہاتھ کھول کے بھائی امام اس ہین دی میلس چاہے ہیں بیٹھے لگ دے پہلی باری میلس چاہے ہیں سلوات پڑو چی آزان علیکم رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں فرق ہے میری ایک مولوی سے بیعث ہو گئی وہ کہتا ہے جی علیہ السلام صرف نبیوں کو کہنا چاہیے نبیوں کی علاوہ علیہ السلام کوئی نہیں ہوتا میں نے کہا مولوی قرآن کے حاشی پہ یہ فیصلہ لکھ دے کہ نبی کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہیں کہتے کہتا ہاں نہیں کہتے میں نے کہا یہ جبریل کونسا نبی ہے زبان بولنے کے لئے جو جب کر کے بیٹھے میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی جبریل کو علیہ السلام کہتا ہے تجھے تعرف بھی ہے جبریل کون ہے کہتا ہاں ہے میں نے کہا تعرف کرا جبریل کا کہتا استاذ الملائکہ بیت المامور کا پیش نماز فرشتوں کا استاذ وحی لانے والا روح الامین میں نے کہا مولوی یہ اس کا عرشی تعرف ہے جبریل کا فرشی تعرف مویسے سن زہرہ کی چکی چلانے والا حسنین کا درسی بن کے آنے والا جو چپ کر کے بیٹھے ہو پدول کے دروازے سے روٹیاں مانگنے والا آل محمد کے گھر کے کام کرنے والا اوقات میرے جن کا نوکر علیہ السلام ہو مالک رضی اللہ سارے مل کے ہاتھ اڑھا گے ہی داریخ ہی داریخ ہی داریخ ہی داریخ مقام پر یہ ہی ہے کہ پھول رضی ہو بسم اللہ سکھے زیادہ رضی ہو اور کچھ نصیب ہے جس پہ رسول رضی ہو اور جسے جسے کہوں کہ ہم مانے گر رضی اللہ مگر شیط یہ ہے کہ پہلے بطول رضی رہی ہو رہی نانا ایسے نہیں دونوں بازم ملد کر کے سینے کا دور لگا کے دم دم لی لالی کال ان دار رب امام حسین ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر ہر جمعے کو سلام پڑا جاتا ہے کیا گیا جاتا ہے جی اور وہ سلام سلام ہی نہیں جو نبی پہ ہو اور نبی کی آل پہ نہ ہو عزت ماد قبلہ مخدوم علی نکی کانگ سام بیٹھے ہیں میری بات کی تحید فرمائیں گے وہ درود درود ہی نہیں جو نبی پہ ہو اور نبی کی آل پہ نہ ہو کئی مولوی ملوندے ایسے ہیں جن کو شارٹ کٹ درود بندے کی آدھ شارٹ کٹ کئی بندے نہیں بولنے صحیح جی شارٹ کٹ درود نبی کا نام ٹی وی پہ بیٹھ کر لیں صلی اللہ سلام ایک مولوی میرے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ پرگام کر رہا تھا سرکار کا نام سلام میں کہ مولوی صاحب بڑی جلدی اتنا بھی مختصر ٹائم نہیں کہ نبی پہ درود وہ پڑے جو دم کٹا نبی پہ درود وہ پڑے جو آدھا ہو اور جس میں آل کا ذکر ہی نہ ہو درود پورا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ ہی وآل کو جان کے نکال دیتے بغض ہے اہل بیعت کا اللہ تاری زندگی کر چلو یہی بات کر دیتا ہوں جو بات یہ کر رہے میں وہ ہی کر دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں حکم ہے درود پڑھنے کا مومن کو منافق کی زبان پہ آل کا نام آئی نہیں سکتا سارے رہے ہیں علیہ السلام کمال سونڈے بھئی اللہ رزق تھی اضافہ کر دیتا دیتا یہاں کھڑا ہوں آواز پوری دنیا میں بلکہ پورے با جہاں تک سپیکر لگیں آواز جاری سیدہ اس سے زیادہ رزق میں اضافہ فرمائے یہ مجلس بھی ہدایت ہدایت کا ذریعہ ہے کیونکہ مجلس امام حسین کی کوئی بندہ تم سے پوچھنا میں سے کیوں کرواتے ہو کہنا ہم لوگوں کو ہدایت پہچا رہے ہیں چاچا جی مجلس چتنی بڑی ہدایت کا ذریعہ مجلس ہے اس سے پہتر ہدایت کا ذریعہ کوئی ہے ہی نہیں یہ مجلس ہی تو ہے جو میں منبر پہ کھڑو ورنہ ورنہ کتابیں تو وہی تھی جو میرے گھار میں تھی کتابیں تو وہی تھی جو میں نے مدرس میں پڑی تھی لیکن مجھے کس نے بتایا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ مجلس ہی حسین ہی ہے جہاں بند آئے تو اسے پتا چل جاتا ہے رضی سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے والوں ہی داری ہدایت کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے مجلس حسین لیکن ہر بندہ حسین کی مجلس سے ہدایت لینا بھی نہیں چاہتا کیونکہ آئیں گے تو ہدایت ملے جی جب آنا ہی نہیں اس لیے تو مولوی نے لوگوں کو میلس سے روکا اسے پتا تھا یہ میلس میں چلے جائیں گے تو انہیں ہدایت مل جائے گی اس آگے میلس نہ جائے نکاح جڑے مندے چوب کی تھی بیٹھ میرے استاد علامہ ناظر صاحب بھرمایا کرتے تھے یہ کتنا عجیب نکاح جو شراب پینے سے نہیں ٹوڑتا جی یتیم کا مال کھانے سے نہیں ٹوڑتا جوا گھیلنے سے نہیں ٹوڑتا جو چپ کر کے بیٹھے ہو نماز چھوڑنے سے نہیں ٹوڑتا میلس سے ہی ٹوڑ جاتا مولوی نے لوگوں کو میلس سے روک اس لیے کیونکہ اسے پتا تھا بندہ میلس میں چلا گیا تو اسے پتا چل جائے گا نکاح تڑوانے والا کس کا بیٹا ہے بچانے والا کس کا بیٹا سارے مل کے صدا دو مجلس حسین ہدایت کا بہترین ذریعہ سب سے بہترین لیکن ہدایت اس کے لیے جو آئے گا سنے گا سمجھے گا ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا کیسے نے کیا بولو بھئی اب دو ہادی اللہ نے بنائے ایک نور اور ایک کتاب جنہی داد تجھے چکے وہ اس تو بعد داد نہیں لب دی چلو داد نہ لبے کوئی گال نہیں کدھی سنے آئے کہ مولویز آکر داد نہیں لبی تھی وہ مار گیا کیوں ستائی چک کال مسیح آتا گیا کدھی سنے آج کہ کسے بندے داد نہیں لبی تو بندہ مار گیا کوئی نہیں مریا نا آئی تھا چلو داد نہ سئی داد نہ سئی پیغام تو پہنچے گا نا ویڈیو کیمرہ نہ لگا ہوتا مجلس لائف نہ چل رہی ہوتی میرا بھائی امان مولا اس کو اور زیادہ برکت بوسات عطا کرے تلاغ گنگ سے سفر کر کے یہاں پہنچا اس مجلس کو لائف چلانے کے لئے سیدہ اس کی عزت میں اضافہ کرے یہ جتنے لائف چلانے والے مجلس ہیں پوری دنیا میں بیٹھ کے دنیا مجلس سنتی مولا ان کی عزت میں اضافہ کرے میں اس لائف چلتی ہوئی مجلس کا سہارا لیتے ہوئے ہر کلمہ گو مسلمان کو آج وہ وجہ بتانا چاہتا ہوں جس وجہ کے تحت امت مسلمہ میں قبلہ اختلاف ہوا فرقے بنے جھگڑے ہوئے لڑائیاں ہوئی جو بندے چھپ کر کے بیٹھے ہو اللہ نے ہدایت کے لیے دو ہاتھی بھیجے تھے ایک نور ایک کتاب اختلاف پیدائی یہاں سے ہوا چند بندوں نے نبی کے سامنے کہہ دیا ہمارے لیے کتاب کافی ہے انہوں نے نور کو چھوڑ دیا انہوں نے نور کو اور کہہ دیا ہمارے لیے جس مرضی عدالت میں بلا ثابت نہ کروں میرا باپ ہی کوئی نہیں وہ جو کہتے دینا ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے ان کے پاس کتاب تھی لیکن وہ کتاب سے ہدایت نہیں لے سکتے کیونکہ نور کو چھوڑ کر یہ اعلان کر دیا ہمارے لیے کتاب ہی ہدایت ہے یعنی ہم قرآن سے ہدایت لے لیں اب یہ قرآن سننے سے ہدایت ملے گی ہو سکتا ہے کوئی بندہ اجتماع میں ایسا بیٹھا ہو جو کہے ہاں جی قرآن سنیں گے تو ہدایت ملے گی بھئی قرآن سننے سے اگر ہدایت ملتی ہوتی ابو جہل کافر نہ رہتا آپ سنتے ہیں کاری کی زبان سے ابو جہل نے قرآن سنا تھا اللہ کی زبان سے جی کالے کپڑے آلے بندے سیر نہیں یلایا من وہ دے تشاک پہا گیا چھا آپ سنتے ہیں مولوی کی زبان سے ابو جہل نے قرآن سنا تھا رسول کی زبان سے اللہ کی زبان سے جب اللہ کی زبان سے قرآن سننے کے بعد قرآن اثر نہیں کر سکتا سننے مہران مہران سننے سننے بول لے نہیں بھائی تاریخ کہتی ہے کسی پہ قرآن تب اثر کیا جب بہن نے پڑا رسول جی محل زندگی کرے تی اثر ہو گیا بھائی سننے سے ہدایت نہیں ملتی مولوی کہے گا پڑھنے سے ملتی بھائی قرآن پڑھنے سے اگر ہدایت ملتی ہوتی کربلا میں حسین کے قاتل قرآن کے حافظ نہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پڑھنے سے بھی نہیں ملتی تو اب قرآن سے ہدایت لینے کا طریقہ کیا ہے قرآن ہاتھی ہے پر ہار کسی کے لیے نہیں قرآن ہاتھی ہے پر ہار کسی کے لیے قرآن سے ہدایت لینے کا ایک اصول ہے جسے قرآن نے بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام میم زال کل کتاب لار بفی خد اللل متقین قرآن ہدایت کرتا ہے متقیق یہ قرآن کس کو ہدایت کرتا ہے متقیق اب یہ متقیق کون ہے یہ متقی مرزا صاحب متقی کون ہے لفظ سنیئے جو بندے چپ کر کے بیٹھ متقی ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے تقوی کسے کہتے تقوی کا تعرف مصطفیٰ نے کروا یا مصطفیٰ نے بتایا تقوی کیا مسجد نبوی میں صحابہ کو بٹھا گوا بنا کے علی کو کھڑا کرا کہا یا علی حبوں کا تقوی والی ایمان علی تیری محبت علی تیری محبت تقوی اور ایمان ہے اب متقی وہ ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا اس کے پاس حب علی ہوگی جملہ بھی پڑھوں گا پندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا چپ رہنے والا پندہ یہاں ہے ہی نہیں بیٹھا یہیں ہے دماغ کہیں لوگوں کے پاس حب 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 علی نہیں تھی قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے رہے حیدری حیدری قرآن پڑھ کے جی بیسم اللہ بے شک بے شک نات کے قرآن کو قتل نہ کرتے چھے سفر ہے ملکی اجتماع ہے شیعہ سنی محبان اہل بیعت بیٹھے ذرا بیٹھ کے سوچو تو سہی یہ جو کربلا میں نولا ککٹھے ہو کے آئے تھے یہ ہندو تھے بولو سیکھ تھے عیسائی تھے علامہ اقبال نے انہیں بے نکاب کیا اقبال کہتا ہے عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شفیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ خدا تمہاری ہائے قبول کرے جو رو کے ہائے کرے یہ قرآن پڑھ کے قرآن کے وارثوں کو قتل کرتے رہے بلے شاہ حضرت سلطان باؤ نے فرمایا تھا سلطان العارفی نے اٹھارہ ہزار جو عالم آ اگے حسین دے مردے ہو یہ قرآن پڑھنے والے قرآن کے کاری تھے یہ حسین کے قاتل کعبے کے حاجی تھے اتنے بڑے نمازی اور ہووے شیعہ تو ہائے نہ نکلے شیمر سے کہتے تھے جلدی مار ہم نے جمع پڑھنا ہے خدا تمہاری ہائے قبول کرے جو رو کے ہائے کرے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتراتا یہ قرآن کے حافظ قرآن کے کاری بیت اللہ کے حاجی نماز کے نمازی کیڑا شیعہ جڑہ ہائے ناک محمد کے امتیوں نے مارا ہے محمد کے بیٹے کو اور اتنا مارا ہے دیکھو امام بارہ شہید ہوئے ہیں گیارہ امام شہید ہوئے ہیں جو بندے چپ کر کے بیٹھ گیارہ امام کوئی زہر سے کوئی کوئی خنجر سے کوئی تلوار سے گیارہ امام شہید ہوئے ہیں بارہ امام پردہ غیبت میں جس تک نہ مسلمانوں کا زہر پہنچ سکا ہائے تو کہہ سکتے ہو نہ زہر نہ خنجر نہ تلوار بارہ امام پردہ غیبت کے اندر یہ جو گیارہ امام شہید ہوئے ہیں رسول کی بیٹی قتل ہوئی ہے بولو خود رسول خدا کو زہر دے کے شہید کیا گیا میں ممبر پر کھڑا ہو کہ رہو ہجرے میں نہیں کہہ رہا امام تو اور بھی شہید ہوئے ہیں لیکن حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر آتا ہے بچے بھی روتے جوان بھی روتے بزرگ بھی روتے مائیں بھی روتی بیٹیاں بھی روتی حسین ابن علی کی شہادت میں اتنا درد اتنا غم اور اتنی جمعیت کیوں ہے وجہ بتاؤں گا بے ساختہ تیری ہائے نکلے کی دوسرے اماموں کے قتل ہونے میں اور حسین کے قتل ہونے میں فرق ہے دوسرے امام اکیلے قتل ہوئے خدا تیری ہائے قبول کرے جو رو پڑے سیدادہ میری بات کی تعیید کیجئے گا دوسرے امام علامہ صاحب اکیلے قتل ہوئے مولا علی اکیلے شہید ہوئے تھے اکیلے امام حسن کو زہر ملی تھی حسین کائنات کا وہ غریب ہے جو اکیلے شہید نہیں ہوا حسین نے کبھی اکبر کی لاش اٹھائی ماتم گھر کے ہائے کہونا جو چھپ گھر کے بیٹھے حسین نے کبھی علی اصغر کی لاش اٹھائی حسین نے کبھی غازی کے کٹے بازو اٹھائے حسین نے کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے جزاک اللہ مولا تمہاری مولا حسین کے قتل میں ایک فرق اور ہے وہ فرق بیان کروں گا تیری بے ساختہ ہائے نکلے گی اور تم تو شیعہ بیٹھے ہو تم تو سنی بیٹھے ہو یہاں لا کسی ہندو کو بٹھا یہاں لا کسی عیسائی کو بٹھا اسے یہ جملہ بتا وہ بھی رو پڑے گا یہ آہ اسے سال پہلے کی بات ہے علی نکی ساب میری بات کی تعید کریں گے لندن کے اندر یو کے انگلینڈ ملک میں ازاداری کا جلوس نکلتا ہے جلوس شڑک پہ آیا وہاں ایک مومن نوجوان نے امام حسین کے مسائب لکھ کے نا ان کا انگلیش میں ترجمہ کر رکھے پوسٹر بنا کے اس نے ہاتھ میں رکھے جو انگریز وہاں سے گزرے غیر مسلم وہ ان سے پوچھے کس بات پہ اعتجاج ہے وہ آگے سے وہ پرچہ پکڑا دے اس پرچے پہ یہ جملہ لکھا تھا جو میں پڑھنے لگاؤں جو انگریز وہ جملہ پڑھتا وہ رو گیڑا شیعہ جیدی ہون ہائے نہ نکلے گیارہ اماموں کے قتل میں اور حسین کے قتل میں یہ فرق گیارہ میں سے کوئی امام بیٹی کے سامنے قتل نہیں ہوا خدا تیری ہائے قبول کرے جو رو کے ہائے کر خدا رونے والوں کے گھروں کو سلامت رکھ حسین کائنات کا وہ مظلوم ہے کہ ادھر حسین کا قاتل پہنچا جی مولا آپ کو سلامت رکھ حسین کی بیٹی جناب حضرت سکینہ بنت الحسین چار سال کی معصومہ بزرگ ذاکر پڑھا کرتے تھے جس کی عمر تھوڑی تھی دکھ زیادہ تھے تیرا سفر شہادت ہے بی بی کی یہ جو پردے میں ماں بہن بیٹیاں بیٹی یہ کوشش کرنا سفر کی تیرا ہو تو کوئی بی بی گھر میں نہ رہے جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا یا جتنے بچے بیٹھے ہو جتنے بزرگ بیٹھے ہو خدا کے لئے تیرا سفر کی کوئی پڑھنے والا نہ ملے کوئی سننے والا نہ ملے بچوں کو بٹھا کے پانی کا گلاس رکھ کے سکینہ کے مسائب پڑھا کر خدا تمہیں رونے کی توفیق نے جو مندر ہائے کہہ رہے ہو کون سکینہ کربلا میں حسین ابن علی نے ایک بد دعا مانگی تھی سنو گی عدد دارو دعا مانگی تھی جب حسین نے آخری ودا کیا تھا بہن سے چلنے لگے تو ذل جنا کو ایڈی لگائی دیکھا تو ذل جنا نے چلنے سے انکار کر دیا حسین فرماتے ذل جنا تھک گئے ذل جنا نے سر نیچے کیا مظلوم نے دیکھا بیٹی ذل جنا کے قدم پکڑ کے خدا تیری حائے قبول کر رو رو کے کہہ رہی تھی ذل جنا میرے بابا کو نہ لے کے جا جو بھی مقتل میں گیا واپس نہیں آیا تب حسین نے ایک دعا مانگی نیچے اترے اور بیٹی کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور لگا کہا میرے اللہ میری سکینہ پہ نید تاری کر امیر یو بندہ جو سنے ہیں تو سہائے نہیں آنکھ میرے اللہ خدا تمہاری ہائے قبول کرے یہ اڑتی ہوئی آوازیں خدا ان کو سلامت رکھے یہ جو ہاتھ سینے پہ آئے ماتم کے لئے مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کر میرا اللہ میری سکینہ پہ مید تاری کر یہ دعا تھی بد دعا بتاؤں جو حسین نے مانگی تھی بتاؤں برداش کروگے یو زنجیر زنی یہ جملہ یاد رکھ نہ میں نے بیٹا تمہاری زیارت کر لی جو زنجیر 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 حسین نے کربلا میں ایک بد دعا مانگی کب جب اکبر کو برچی لگی نہ حسین نے رو کے کہ او شیمار او عمر ساد اللہ کرے تمہارا بھی کوئی جوان اکبر دعا دعا اللہ نے قبول کی باپ کی گود میں چار سال کی سکینہ سو گئی امیر بندہ جس ہائے نہیں آکھی چار سال کی معصومہ سیزادہ باپ کی گود میں سو گئی سوتے ہوئے سکینہ کو بہن کے سپرد کر کے غریب اللہ کی رضا کی خاطر مقتل میں چلا گیا سکینہ جا کی کب بتا دوں بیٹا سارا مسائح بھول جانا یہ جملہ نہ بھول گریب نے کربلا میں کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا سکینہ سوئی رہی غریب پہ حملہ ہوا سکینہ سوئی رہی حسین ابن علی نے حملے کا جواب دیا سکینہ سوئی رہی حسین نے میمنہ کو میسر پہ پلٹا سکینہ سوئی رہی حسین نے کلب لشکر پہ حملہ کیا سکینہ سوئی رہی سوال کرو سکینہ جاگی کب بتاؤں حسین زین سے زمین میں آئے خدا تیری حائے قبول کرے چار سال کی سکینہ سوئی سکینہ سوئی رہی ادھر کتیر ادھر سے نکل گئے سکینہ سوئی رہی سوال کرو جاگی کب اللہ لانت کرے محمد بن شہس لانتی پہ اس نے حسین کی ظلفوں میں ہاتھ ڈالا حسین کے رکھسار پہ تمہ چا مارا کربلا میں زلدل آیا سکینہ بابا بین کر کر بین کر 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 تیر مزہ میں مات مجید بابا 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 کرتے ہوئے یہ جھولی اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں میرے اللہ مسلمان تو مسلمان کوئی کافر بھی بیٹی کے سامنے قتل نہ ہو زمین کا زلزلہ ہوویشیہ پہ اڑھائے ناک سکینہ کے وین کربلا میں سرخ اندھاری بطول کی بیٹی حسین کی لخت جگر چار سال کی معصومہ بیٹا چلی نہیں دوڑی مقتل کی طرف جیسے دوڑی نا فوچوں کے ساتھ فوچیں ملی ہوئی تھی جملہ میں آخری پڑھنے لگا اگر تیرے مقدر میں ہوا تو تم مات گھر لے گا اگر نہ ہوا تو کوئی بات نہیں سارا دن زاکروں نے پڑھنا ہے کبھی تو غریب کا پرسہ دے ہی لے گا نہ تو بھی فوچوں کے ساتھ فوچیں ملی ہوئی تلواروں سے تلواریں ملی ہوئی سکینہ کبھی دائیں جاتی ہے کبھی پائیں جاتی کبھی آگے جاتی کبھی پیچھے جاتی بابا 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 کہیں بابا نظر نہیں آتا رو کہ گھوڑا سوار سے گہتی یا شیخ حل آئیت ابھی اے شیخ تُو نے میرا بابا دیکھا گھوڑا سوار زمین بھی آیا آگے کہتے تیرے بابا کا نام کیا سکینہ نے کہا حسین لفظ حسین آیا اس نے مسلوم کی بیٹی کو کمچہ مارا سکینہ سوین بھگری اٹھ کے گھڑے ہو کے کہتی مار تو لیا ہے بتا میرا بابا کہا ہے وہ اکیلا قتل ہو رہا